موسیقی السلام علیکم دوستو میرا نام نور اسلام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم بزنس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ گھر بیٹھ کر کس طرح انکو بیٹر میں سے چوزے نکلوا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اے ٹوزیٹ پراسس ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے کہ ہیچنگ ہوتی کس طرح سے ہے چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ انکو بیٹر کو صحیح جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کو بار بار انکو بیٹر کو موڈ نہ کرنا پڑے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انکو بیٹر کی جگہ صحیح نہیں ہے اور انکو بیٹر آن ہے تو ایک گھنٹے کے اندر آپ انکو بیٹر کو صحیح جگہ پر رکھ دے ورنہ بعد میں آپ موڈ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا انکو بیٹر کو صحیح جگہ رکھنے کے بعد اس میں نیوز پیپر یا پیجز نیچے بچا دے اور پھر اس میں بوسا ڈال دے تو بوسا ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں اگز رکھیں اور اگز کون سے رکھنے ہیں تو آپ نے اس میں فرٹائل اگز رکھنے ہیں آپ نے بازارو انڈے اس میں نہیں رکھنے کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ فرٹائل اگز ہے یا نہیں ہے آپ نے ایسے بندے یا ایسے دکاندار سے انڈے لے آنے ہیں جن کے پانچ مرگیوں کے ساتھ ایک مرگا ہو تو دوستو یہ بسٹ فرٹائل انڈے ہوتے ہیں آپ نے اس میں ایسے انڈے رکھنے ہیں جو کہ فرٹائل ہو اور اگر آپ کے پاس گھر میں اپنی مرگیاں ہو اور آپ اس سے انڈے لیتے ہیں بسٹ ہے آپ نے جب بھی انکو بیٹر میں انڈے رکھنے ہیں تو آپ اکٹے انڈے رکھیں ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر انڈے رکھیں تو آپ نے انڈوں کے دونوں سائیڈ پر نشان کر دینے ہیں اس سے آپ کو ایکز روٹیشن میں بہت ہلپ ملے گی یعنی اس کو آپ پھر اچھی طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ نے دن میں تین مرتبہ یعنی چوبیس گھنٹے میں تین دفعہ انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہے اور اگر ہمیڈٹی کی بات کرے تو آپ نے اس میں صرف نیم گرم پانی رکھنا ہے کیونکہ یہ بنا ایسا ہے کہ اس میں آپ کو ہمیڈٹی میٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی رات کو دس بجے میں نے اس میں دس انڈے رکھے تھے اور اب صبح کے سات بج رہے ہیں تو صبح کے سات بجے ہم نے انڈوں کو اس طرح سے پلٹانا ہے آپ نے بڑے احتیاط سے انڈے کو پلٹانا ہے ورنہ اس میں بنا فیٹس ٹوٹ جاتا ہے اب دن کے تین بج رہے ہیں دوستو دن کے تین بجے آپ نے پھر انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہے آپ دیکھیں دوستو میں کیسے انڈے کو روٹیٹ کر رہا ہوں انڈے کو بالکل اپوزیٹ سائٹ پر آ جانا چاہیے تاکہ انڈے کو ہیٹ پراپر ملے رات کے گیارہ بجے آپ نے پھر انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہے اور پھر ڈککن کو اچھی طرح اس پر بند کر دیں انشاءاللہ اکیس دن کے بعد چوزے نکل آئیں گے یہاں سے ہم دیکھیں گے دوستو کہ ہیچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو واپس بند کر دیں دوستو پانچ دن پورے ہو جانے کے بعد اب ہم ایک کینڈلنگ کریں گے یعنی اب ہم پتہ کریں گے اس میں کون سے انڈے فرٹائل ہے کون سے انڈے انفرٹائل ہے اب آپ دیکھیں دوستو یہ انڈا بلکل سفید ہے اس سے روشنی آر پار ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ انڈا انفرٹائل ہے اب ہم دوسرا انڈا چک کرتے ہیں دیکھیں دوستو اس انڈے میں آپ کو صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ جو آپ خون کی رگے اس میں دیکھ رہے ہیں اسے فیٹس کہتے ہیں تو دوستو اس میں ابھی فیٹس بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ انڈا فرٹائل ہے میں آپ کو ایک انڈا اور بھی دکھا دیتا ہوں اس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے رگے بنے ہوئے ہیں دیکھیں دوستو یہ انفرٹائل اگز ہے دوستو اب اس کو دیکھیں اس میں کوئی فیٹس نہیں کوئی نشان نہیں ہے اب ہم اٹاروے دن جب اٹارا دن پورے ہو جائیں تو آخری دفعہ ہم نے پھر اکس کو روٹیٹ کرنا ہے تو دیکھیں اکس کو آخری بار ہم روٹیٹ کرتے ہیں ہم نے جوکا تو اس انڈے کو اب رینے دینا ہے یہ اٹاروے دن رات کے گیارہ بجے یہ انڈے میں نے پلٹا دیئے اب اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور بس آپ نے اب ہیچنگ ڈے کا انتظار کرنا ہے کہ چکس کب نکلے گا تو دوستو انیسوے دن رات کے تین بجے پہلے چوزا انڈے سے نکل آیا دوسرے انڈے میں بھی اس نے چونچ ماری ہے یہ بیسوے دن سبا کو دو چکس اور نکلائے کس دن بات ایک ایک کر کے کتنے پیارے پیارے چکس نکل آئے ہیں یہ اس کا ریزلٹ ہے دس میں سے سات انڈوں کی ماشاءاللہ سے ہیچنگ ہو چکی ہے اور یہ تین انڈے انفرٹائزے دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے چلتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ